عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو سلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج یکم فروری آپ کو پتا ہے کہ ہنگامی مشاورتی اجلاس تھا ہمارا اکتیس تاریخ کی ڈیڈ لائن تھی ایک اچھی تعداد میں ساتھی یہاں پہ شریک ہوئے اور تمام ساتھیوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دس فروری دو ہزار تیس کو انشاءاللہ تعالی بھرپور تعداد کے ساتھ ہم لوگوں نے شرکت کرنی ہے آج کا جو ہمارا مشاورتی اجلاس یا جو ٹوکن احتجاجی مظہرہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہسی بیٹھے رہ گئے چوپ دے گنڈیریاں انار کوئی ہور کھا گیا وفاقی سیکٹری ایڈ کے جو مختلف کیڈرز کے باقی ماندہ افسران تھے جن کی سمری بھی گئی ہوئی تھی کہ ڈیٹھ سو فیصد ایگزیکٹی بلانس کم کر کے سو فیصد کرنا ہے تمام دسٹریبیوٹ کرنا ہے ایک راس دی بورڈ جو ہے ان کو ڈیٹھ سو فیصد ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ اضافہ اسی خزانے میں سے کیا گیا ہے جو کہ آپ کے اور ہمارے گریڈ ایک سے سولہ اور دیگر محکموں کے ستنہ سے اوپر کے افسران کے لیے یہ خزانہ خالی تھا فیصلہ آپ ملازمین نے کرنا ہے وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن جب ہم صوبوں کی طرز پر بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی صوبے کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہا وفاق اور اسی لیے ان کو ڈیٹھ سو سے سو فیصد کی اوپر لے کے آئے ہیں اور جو سمری تھی جو رکی ہوئی تھی آج حتمی طور پر وہ دوبارہ سے وزیر آزم کو کلیریفیکیشن یا فردر اپروول کے لیے بھیج دی گئی ہے مگر اس میں بھی گریڈ آگے والے اور الانسز پہلے والے آپ کے حق کے لیے لڑائی کر رہے تھے کرتے رہیں گے مگر آپ کو بھی عملی طور پر اس میں شرکت کرنی ہے تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ پیغام ہے اور وفاقی ملازمین کے لیے بھی پیغام ہے کہ دس فروری یہ ذہن میں رکھیں ہر صورت میں اپنے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اس میسیج کو شیئر کریں یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اپنے بچوں کے جائزہ انہی حق کے لیے ہم نے گھروں میں بیٹھے رہنا ہے یا اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہے ایک دفعہ پھر سے جن افسران زہری بات ہے محروم افسران تھے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مگر کیا مہنگائی صرف سیکٹری ایٹ کے انہی محروم افسران کے لیے تھی کیا تنخواہوں میں جو تفریق تھی صرف سیکٹری ایٹ کے افسران کے لیے تھی جب ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ان افسران کو دیا جا سکتے اور دیگر ملازمین کو تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فیل فور تمام ملازمین جو ہیں جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں یعنی کہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں فیل فور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے ڈالر کی گرتی ہوئی ایک قدر پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کو ہر صورت میں دس فروری کو باہر نکل لائیں اگر کوئی ریلیف آپ لینا چاہتے ہیں معاملات جو اپگریڈیشن تھی جس کے اندر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں فیل فور ملازمین کو سروائیول کے لیے ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے ناغذیر ہو گیا ہے سنا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی اپروول لینی تھی کسی نے پوچھا وزیر آزم سے کہ کیا سٹیٹس ہے بتایا گیا کہ بین لگاو ہے اس چیز پہ فائل منگوائی گئی بین لفٹڈ لکھا گیا اس بندے کو فیسلیٹیٹ کرنا تھا اس کو اپروف کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے بین امپوسٹ کر دیا گیا تو بالکل خزانہ گریڈ ایک سے سولہ اور دیگر لوگوں کے لیے خالی تھا گریڈ ستنہ سے بائیس سیکریٹ کے افسران جو محروم ملازمین تھے ان کو مبارک بات ان کے لیے خزانہ یک دم بھرا ڈیٹھ سو فیصد ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور ایک دفعہ پھر سے ہمارے اور آپ کے لیے خزانہ خالی ہوگا اس خزانے کو ہم نے بھرنا ہے اور وہ اس طرح سے بھرے گا کہ ہم نے بھرپور تعداد کے اندر جو ہے اپنی شرکت کرنی ہے قائدین اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ملازمین پاکستان بھر کے جہاں پہ بھی ہیں آپ کے لیے پیغام ہے آپ کو کال دی جاری ہے کہ دس فروری دوہزار تئیس کو ہر صورت میں آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنا ہے اور یہ فیصلہ کن دھرنا انشاءاللہ طالعہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں بلخصوص ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاک کے جو ملازمین ہیں جو اپنی ریگولرائزیشن چاہ رہے ہیں آپ کا بھی ایجنڈا ہے مندوخیل صاحب کی کمیٹی نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے اس کی اوپر بھی امپلیمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہر صورت میں تمام لوگوں نے جو اپگریڈیشن چاہ رہے ہیں جو ہاؤس رینڈ میڈیکل کنمنس آلاؤنس چاہ رہے ہیں یا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ چاہ رہے ہیں یہ فیصلہ باپنے کرنا ہے ہر صورت میں دس فروری دوہزار تئیس اس پیغام کو شیئر کریں ہر ملازم تک پہنچنے اور معذرت کے ساتھ سستی نہیں یہ بغیرتی ہوگی کہ ان حالات میں بھی اگر کوئی ملازم اپنے جائز آئینی حق کے لیے باہر نہیں نکلتا بہت شکریہ